ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے دوستو پھر میں آپ کے لئے بہت امبورڈن ٹوپل ایک آؤں وہ جو ٹوپک ہے کہ جب بھی بھی آپ نے لئے کوئی منیٹر بائی کرتا ہے چاہے مالی جو گیمی پرپس کے لئے بائی کرتے ہیں یا پھر مالی جو نورمل ورک کے لئے بائی کرتے ہیں تو دوستو وہاں پہ آپ اس میں سب بھی فیچر دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں آپ کو کون کون سے فیچر ملتے ہیں مالی اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈسپلی ٹائپ کون سی ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسپلی ٹائپ ٹین پینل ہے یا پھر آئی پی ایس پینل ہے یا پھر بی ایس پینل ہے یا پھر اس کے ساتھ دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی جو ریجولوشن کتنی سپورٹ کرتا ہے اسپیکٹ ریشو کتنی ہے اس کی کٹراسٹ ریشو کیا ہے یا پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں ہے کہ وہ جو کلر کپیسٹی کتنی سپورٹ کرتا ہے اور یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو برائیٹنیس کتنی نیٹس کی ہے مطلب کافی طرح کے فیچر دیکھتے ہے اور وہاں پہ دوستو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں رسپونس ٹائم مطلب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا کی رسپونس ٹائم اس کا کتنا اور وہ جو ہوتا ہمیشہ ملی سیکنڈ امیڈ ٹائم ملی سیکنڈ کئی میں آپ نے دیکھا ہوا چار ملیوسیکنڈ کئی میں تو 1 ملیسیکنڈ یا کئی میں جو ٹائم ملیسیکنڈ لکھا دیکھا اور دوستو ساتھ میں وہاں پہ آپ نے ایک چیر لکھی دیا ہوگی بریکٹ میں ہمیشہ رسپونس ٹائم کے ساتھ وہاں پہ لکھا دیکھا ڈی ٹی جی یا پھر بریکٹ میں لکھا دیکھا ہوا ایمپی آٹی دوستو آج آج کی سوڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ ہمارا جو جی ٹی جی ہوتا ہے ہمارا ریسپونس ٹائم ہے اور جو ہمارا یہ ایم پی آٹی ہوتا ہے مطلب ریسپونس ٹائم کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ کیا جی ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ نولیج ہوگی تب بھی آپ اپنے لئے بیسٹ منیٹر بائے کر پائیں گے تو دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کو یہ سب چیز ڈریل میں دانے والا ہوں تو یہ سب چیز جانے کیلئے ویڈیو کھلا سکتے ہیں تو دین نہ کر کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں دوستو جی ٹی جی اور ایم پی آٹی کیا ہوتا ہے یہ جانے کیلئے سے پہلے تو آپ کو جانے جڑی ہے کہ جو ہمارا ریسپونس ٹائم کیا ہوتا ہے تو دوستو جتنی بھی ہمارا ڈسپلی ہوتی ہے ان کے اندر جو کافی سنکھیا میں وہاں پر پکسل ہوتے ہیں اور انہیں پکسل سے مل کر ہی ہمیں جو چینل آتی ہے تو دوستو وہاں پر جو ہمارا ایک انڈویزل پکسل ہوتا ہے اس کے اندر جو تین سب پکسل ہوتے ہیں ج دوستو ان تین سب پکسل سے مل کر جو ہمارا ایک پکسل بنتا ہے تو وہاں پہ دوستو جو ہمارا انڈویزل ایک پکسل ہوتا ہے وہ جو ایک کلر سے دوسرے کلر میں وہاں پہ کتنا ٹائم لیتا ہے اسے ہم رسپونس ٹائم بولتے ہیں یا پھر دوستو ہم اس ایسے بول سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا جب سکرین آف ہوتی ہے وہاں پہ مان لیجئے ایک پکسل جو مان لیجئے کہ ہمارا بلکل کمپلیٹ آف آر وہ بلیک آل میں ہوتا ہے اور اسے ہمارا جب اللیج وہ وائٹ میں آتا ہے جو پورے اپنے undor پرسیکنٹ ہوتے پہ آتا ہے تو وہاں پہ وہ بلیک سے وائٹ ہونے میں وہاں پہ کتنا ٹائم لے رہا ہے اسے ہم رسپونس ٹائم بولتے ہیں اور اس کو دوستو ہم امیشہ ملیسیکن میں میں آتے ہیں اور یہاں پہ جو بلیک ٹو وائٹ جو ہوتا اسے بول سکتے ہیں ویٹی ڈاوی رسپونس ٹائم کردھا ہو ایک ریال پیرامیٹر اور یہاں پہ جو ویٹی ڈاوی کا رسپونس ٹائم مطلب وہ جاتا ہے ملہب وہ آپ کو 10 ملی سیکنڈ سے اباو مل سکتا ہے اور یا پھر 10 ملی سیکنڈ آپ کو وہاں پہ ریسپونس ٹائم دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب B2W میں تو دوستو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں مطلب جو منیٹر بناتی ہیں انہوں نے کیا کیا ایک نیو سٹینڈر وہاں پہ انٹریڈیوز کیا ملہب وہاں پہ کیا کیا انہوں نے ایک جی ٹی جی ملہب کر کے وہاں پہ جو ایک پیرامیٹر انٹریڈیوز کیا وہاں پہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جی ٹی جی کا ملہب ہوتا ہے گری ٹو گری ملہب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انڈیویزل ایک پکسل ہے ایک مطلب گری کی شیڑ سے دوسرے گری کی شیڑ میں آنے میں وہاں پہ کتنا ٹائم لیتا ہے اسے ہم بولتے ہیں گری ٹو گری ریسپونس ٹائم اور یہاں پہ اس کا جو ریسپونس ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے مدلہ وہاں پہ وہ کافی جلدی وہاں پہ چینجی ہو آتا ہے جس کی ویسے وہاں پہ دوستو آپ نے دیکھو کہ جتنے بھی ہمارے جی ٹی جی جن کا ریسپونس ٹائم ہوتا ہے مدلہب لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں لگا کہ کسی میں پانچ میلی سیکن کسی میں چار کسی میں ایک گئی میں تو پوننٹ پانچ میلی سیکن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اسی گھر کے وہاں پہ آپ نے دیکھو کہ جی ٹی جی جو ہمارے ریسپونس ٹائم ہوتا اس میں کافی کم ہوتا ہے اور وہ بی ٹی ڈبلو کے مقابلے کافی کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ بی ٹی ڈبلو جو ہوتا ہے اور یہاں پہ جو گری ٹو گری جو ریسپونس ٹائم ہوتا ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ دوستو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجی ہم پورا ویزیبل تو نہیں دیکھ پاتے مطلب جتنے ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب کلر تو وہاں پہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹین سے لیکن نائنٹی پرسنٹ تک وہاں پہ جو اس کا ویزیبلٹی اس ٹائم ہوتا ہے مطلب وہاں پہ ریسپونس ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ اس گراف میں دیکھئے اور یہاں پہ دیکھئے کہ اس میں ہمارا ٹو گری پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ کمپنیاں ٹک کرتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ gtg response time دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہاں پہ اس کا جو response time کم ہے بہت جاتا اور وہ بہت اچھا منٹر ہے تو آپ اس کے دیکھ کے بائی کرتے ہیں اگر وہاں پہ انہوں نے btw دیا جس میں response time بہت زیادہ دیکھنے ہو ملتا ہے تو آپ اسے کیسے بائی کریں گے کیونکہ وہاں پہ اس کا response time کافی دیا ہوگا تو اسی ہی کر کے manufacture نے وہاں پہ trick کر کے یہ جو gtg extended introduced کیا یہاں ہم اسے بول سکتے ہیں ہے کی ایک جو reference وہاں پہ point introduced کیا تو دوستو جب بھی آپ کو منٹر بائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو gtg response time جس کا کم ہوتا ہے وہ کیوں لینے چاہیے وہ اس لیے لینے چاہیے ہے کہ دوستو اگر آپ نہیں لیں گے جس کا response time زیادہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو جو problem phase کنی پڑے گی وہ گوشٹنگ کی یا tracing کی یا training کی problem دیکھنے کو ملے گی ملے گی ملے وہاں پہ کیا ہوگا جیسے آپ اس example لیجیے یہاں پہ دیکھیں جیسے پچھر میں یہاں پہ جیسے چار ملی سیکنڈ ہے اور ماں لیجیے ایک ملی سیکنڈ ہے تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو گوشٹنگ پرولوم اور بلنیس پچھر نجر آ رہی ہے پر یہاں پہ ایک میلی سیکنڈ کی response time میں آپ کو بالکل smooth picture نجر آ رہی ہے تو وہ چیز آپ کو وہاں پہ face کرنی پڑے گی اگر آپ کا وہاں پہ response time زیادہ ہوگا ملہ وہاں پہ ہمارا جو پکسل جو ہوتا ہے وہ changing کرنے میں time لے گا جس کے ویسے ہمیں یہ چیزیں نجر آ رہیں گے جیسے کہ دوستو آپ اس ball example لیجے اور یہاں پہ دیکھیں ball moment کر رہی ہے تو وہاں پہ دیکھیں ہمارے جو پکسل response time زیادہ ہونے کی ویسے وہاں پہ اس کا changing color ہے وہ دیر میں ہو رہا ہے جس کے ویسے ہمیں وہ blurness ہے یا پھر ماں لیجے ball moment proper سے نجر نہیں آ رہی ہے اور وہاں پہ ہمیں جو گوشٹنگ پرولوم بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے دوستو میں اپنے monitor کی example لیتا ہوں میرا جو پرانا ڈیل کا monitor ہے اور وہ جو ہے tn pen والا ہے اور وہاں پہ جو اس کا response ہے 5 mili second ہے اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے اگر جو میں اس کی چیک کروں تو آپ دیکھیں یہ جو rectangle type جو چلتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو ہے مطلب اس کا response type زیادہ ہونے کی ویسے وہاں پہ جو اس کا pixel ہے اسے وہاں پہ changing color کرنے میں وہاں پہ time لگ رہا ہے جس کے ویسے آپ کو وہاں پہ یہ جو ہے اسے سا بلرنس نجھر آ رہی ہے یا وہاں پہ گوٹسٹنگ effect بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو simple مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی monitor buy کرنا تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا response time کم سے کم ہو تب بھی ہمیں وہ monitor buy کرنا چاہتا ہے اگر دوستو آپ وہاں پہ زیادہ response time والی monitor buy کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بلرنس یا پھر گوٹسٹنگ problem کی فیس کرنا پڑے گا پر دوستو یہ جو ہوتا ہے صرف gamers کے لئے ہوتا ہے ویسے ماں لیجی جیسے میرا 5 millisecond ہے مجھے اتنی game نہیں کرنا یا پھر ماں لیجی کسی person کو game نہیں کرنا یا پھر ماں لیجی اتنی عادہ highly speed والا کام نہیں کرنا ہے تو وہاں پہ 5 millisecond بھی صحیح ہوتا ہے پھر ماں لیجی کے لئے gaming کے لئے highly framing کے لئے تو وہاں پہ جو یہ جو ہوتا ہے response time بڑے معنی رکھتا ہے تو دوستو gtg کا simple مطلب یہاں پہ ہے کہ ہمارا جو ایک pixel ہے وہ ایک color سے دوسرے color change میں وہاں پہ کتنا time لے رہا ہے یا پھر دوستو ہمارا جو grey to grey response time ہوتا ہے اس کو ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ ہم پہ pixel transition time کتنا ہے تو دوستو یہ جو ہوتا ہمارا gtg دوستو اب آپ کے منہ میں کی حالات ہو کہ ہم جو parameter لیتے ہیں وہ black to white یا پھر ماں لیجی ہم grey to grey لیتے ہیں پر باقی ہم color کیوں لیتے کیونکہ دوستو وہاں پہ جتنی بھی ہماری image ہوتی ہوں monochrome ہی ہوتی ہے ملہ وہاں پہ جو ہماری monochrome کا ملہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی image ہوتی ہے وہ ایک single color کی ہوتی ہے اور جو باقی ہمیں جو color نظر آتے ہیں وہ ہمیں filter کے ثورت نظر آتے ہیں اپنے ڈسپلے میں دوستو یہ تو بات ہوگیا ہماری gtg response time کے ملہ کہیں جو ہماری ڈسپلے ہوتی ہیں ان میں جو response time میں جو time دی ہوتا ہے ملسیکنڈ میں وہاں پہ gtg لکھا ہوتا ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہیں جو ہماری monitor ہوتی ہیں ملہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو وہاں پہ response time میں time کے ساتھ وہاں پہ MPRT دی ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ MPRT کا ملہب ہوتا ہے moving picture response time یا جسے ہم motion picture response time بھی ہو لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم gtg response time میں وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ ہم جو pixel transition time وہاں پہ measuring کرتے ہیں اور یہاں پہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو pixel visible time ہم measuring کرتے ہیں ملہب MPRT میں ملہب یہاں پہ جو ہمارا ایک individual pixel ہے وہ کتنی دیر کے لیے ہمیں وہاں پہ جو color show کر رہا ہے ملہب اس کا visibility time یہاں پہ اور دوستو یہاں پہ جو MPRT ہوتا ہے وہ جو ہمارا جو ویسے کہیں وہ جو ہوتا ہے ملہب ہمارے related ہوتا ہے ہمارے جو refresh rate سے ملہب یہاں پہ اگر جو ہمیں MPRT کی ویشن لے وہ ہوتی ہے MPRT equal to 1 divided by وہاں پہ refresh rate مطلب آگر مالی جے کہ ہمارا جو monitor کا refresh rate ہے وہاں پہ 60 hertz کا ہے تو مالی جے MPRT equal to 1 divided by 60 hertz اور وہاں پہ جب اس کا time آئے گا second میں اگر ہم اسے ملیسیکنڈ ملے تو وہ جو ہوتا ہے 16 ملیسیکنڈ بنتا وہاں پہ اگر مالی جے ہم کوئی اور display لے جس کا جو refresh rate ہے وہ 144 اگر ہم دوبارہ لے MPRT equal to 1 divided by 144 تو وہاں پہ جو اس کا response time ہے 6.9 ملیسیکنڈ ایسے مالی جے دوستو ہم جو لیں کسی refresh rate ہے وہاں پہ 240 hertz کا ہے مالک کسی monitor کا تو وہاں پہ MPRT equal to 1 divided by 240 تو وہاں پہ جو اس کا response time نکل کر آتا ہے وہ ہوتا ہے 4.1 ملیسیکنڈ تو دوستو اب آپ نے ایک بات notice کی ہوگی کہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ 144 hertz میں مالی جی ہے تو وہاں پہ اس کا response time ہے 6.9 ملیسیکنڈ ہے پر وہاں پہ مالی جے کہیں جو display ہوتی ہے تو وہاں پہ لکھ ہوتا ہے ایک ملیسیکنڈ میں اس کا response time ہے وہ ہے MPRT میں تو دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب وہاں پہ وہ وہاں پہ جو اس کا refresh rate سے اس کا جو relation ہے تو وہاں پہ اس کا response time ایک ملیسیکنڈ کیسے ہوگا ہے جبکہ اس کا جو response time یہاں پہ ہونا چیئے تھا refresh rate کے ساتھ سے 6.9 ملیسیکنڈ تو دوستو وہ اس لئے ہوا کہ یہاں پہ ہمارے جو motion blur مطلب ہمارے جاتا ہے یا پھر مالی جیے کہ ہمارے جو boosting problem ہیں وہ اس کو دور کرنے کے لئے یہاں پہ جو ایک method اسمال کہتا ہے جو method ہوتا ہے strobing backlight ملیب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو backlight ہوتی ہے مطلب جو ہمارے panel میں وہ جو ہوتی ہماری جو synchronize کی ہوتی ہے ہمارے refresh rate کے ساتھ ملیب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مالی جو جب ہمارا کوئی frame نہ ہمیں نجر آرہا مطلب refresh rate کے ساتھ سے تو وہاں پہ جب frame نجر آرہا ہے اور مالی جیے کہ وہاں پہ جو اگلا ہمیں جب frame نجر آئے گا تو وہاں پہ کیا کیا تھا اس سے پہلے اس کی جو backlight ہوتی ہے بلکل off کر دی آتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرانے جو tracing ہوتے ہیں ملکہ وہاں پہ جو ہمارا pixel visible ہو رہا ہوتا ہے وہ جو completely off ہی آتا ہے جس کے میں سے ہمیں جو پرانے frame کے جو ہمیں tracing نجر نہیں آتے جس کے ویسے وہاں پہ جو blurness ہے یا پھر boosting problem میں کم دیکھنے ہو ملتی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس میں جب ہمارے جو tracing ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کس طرح ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کے جو back tracing رہتی ہے ملکہ جب ہماری picture movement کر رہی ہوتی ہے اور دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب ہمان لیجئے کہ ہمارا جیسے pixel visibility time ہوتا ہے MPRT میں اور وہاں پہ ہمان لیجئے صرف آپ کو visible time نظر آئے گا اس کا وہاں پہ جو وہ changing کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پہ اس کی جو back light off آتی ہے جس کے ویسے وہاں پہ آپ کو blurness یا فرماری جو boosting problem نظر نہیں آئے گی تو یہاں پہ MPRT میں یہ فائدہ ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو strobing back light ہوتی ہے مطلب یہاں پہ جو blur reduction technology ہوتی ہے جو سب بھی انہیں کیا ہے کہ جو اتنی بھی manufacturing company مطلب جو monitor بناتی ہیں انہوں نے اس technology کا جو نام ہے مطلب سب نے اپنا اپنا نیم دے دیا جیسے ماں لیجئے کہ انویڈیا نے اس کا نیم دیا وہ جو دیا یہاں پہ light boost دیا اور وہاں پہ ایک اور اس نے نیم دے رکھا ہے ULMB جس کا مطلب بتایا ultra low motion blur ایسے دوستو سب نے اس کا اپنے اپنے حساب سے الگ نیم دیا جیسے ماں لیجئے کہ LG نے سے MPRT دیا اور یا اپر ماں لیجئے کہ سونی نے اس کو motion flow impulse دیا ایسے ماں لیجئے گیگا بائی نے اس کو ham step laser دیا ایسے ماں لیجئے ایسا نے اس کو visibility response boost دیا vrb ایسے ماں لیجئے حزوز نے اس کو جو نیم دیا ELMB کا extreme low motion blur جیسے MSI نے اس کو نام دیا anti motion blur اور MPRT مطلب سب نے اس کو جو الگ الگ نیم دیا مطلب آپ نے اپنے حساب سے نیم دے دیا پر یہاں پہ دوستو blood reduction جو یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ مطلب جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے stopping backlight ہی ہوتی ہے سب میں تو دوستو آپ simple مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے ماں لیجئے آپ gtg response time والا کوئی منٹر بائی کرتے ہیں یا پھر ماں لیجئے MPRT response time والا منٹر بائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ اس کا response time جو ہے کم ہونا چاہئے جتنا اس کا response time وہاں پہ کم ہوگا وہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ کو اتنی ادھا picture ہے چکلیٹی سے نجر آئے گی آپ وہاں پہ بلرنے سے گوشنے کی پروڑنے جن نہیں آئے گی حالتا وہاں پہ آپ کوئی چیزیں فیس کرنے کی جورت نہیں پڑے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ جو ہمارا response time کے اندر جو gtg اور MPRT کیا ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستو اگلی وڈیو میں آپ کو فیل ملتا ہوں سکتے رہی اور آگے بڑھتے رہی ہے